اسلام سے پہلے آپ کے اس ایمان پر یقین رکھتے تھے وہ تین سب سے بڑے چینلجز کون سے ہیں جن کا آپ کو اسلام دانے کے بعد سامنا ہوا کیا آپ کو جل جانے کا ڈر نہیں ہے میرے کچھ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا مسلمان ہونا نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ ایمان والے نہیں ہیں لہٰذا ذہنی دباؤں میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا ایسے میں آپ کو کوئی نہیں ملتا جس پر اعتماد کر سکے ہاں مجھے نہیں معلوم میں نہیں دوں گا میں جواب نہیں دوں گا خوش آمدید داود مجھے مدو کرنے پر آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں داود کون ہے میں کوریا جنوبی کوریا میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا میرے خیال میں میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں میں کوریا میں عام لوگوں کی طرح رہ رہا تھا میں نے یونیورسٹی میں مسیقی کی تعلیم حاصل کی اور چند سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا اور شاید میں اب بھی یہ سفر دیکھ رہا ہوں کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے اپنا نام داود متخب کیا دراصل میں نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مجھے نام بدل کر عربی نام رکھنا ہوگا یا کچھ اور لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں میں پیدایشی کیتھولک ہوں میں پیدایشی کیتھولک ہوں میرے والدین کی وجہ سے لہٰذا میرے والدین نے میرا کیتھولک نام رکھا جو کہ ڈیویڈ تھا میں نے صرف اس کا تلفز بدلا ہے ڈیویڈ سے داود ڈیویڈ اور داود ایک ہی شخص کے نام ہیں ہاں بالکل نبی کا نام کیا آپ مستقبل میں کسی مسلمان ملک میں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں میرے خیال میں کیونکہ کیا وجہ ہے آپ اپنے ہی ملک میں مطمئن نہیں ہیں میں مطمئن ہوں لیکن میرے خیال میں مجھے مزید سیکھنا چاہیے میں ابھی بھی بالکل نیا ہوں میں اب بھی میں نہیں ہوں میرا نہیں خیال کہ میں اچھا مسلمان ہوں باقی کیونکہ میں مسلمان ہو جانے کے باوجود اب بھی بہت سی غلطیا کرتا ہوں اس لئے میرے خیال میں مجھے اسلامی ماحول اور زیادہ با علم مسلمانوں سے مزید سیکھنا چاہیے کون سے ملک جائیں گے آپ ترکی مصر عربیہ ہاں میں میں ابھی انتخاب نہیں کر سکتا میں سب سے پہلے یہاں آیا اس سال ترکی آیا ہوں میں دوسرے ممالک بھی جانا چاہتا ہوں شاید اگلے ماہ جاؤں گا میں سعودی عرب انڈونیشیا ملیشیا جانا چاہتا ہوں پھر پوری دنیا کا سفر کر کے شاید میں کسی ملک کو منتخب کر سکو کچھ عرصہ بہا رہنے کے بعد میں واپس کوریا آ سکتا ہوں اور اپنا کام کر سکتا ہوں اپنا علم وغیرہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں اسلام سے پہلے آپ کس پر ایمان رکھتے تھے میں خدا پر ایمان رکھتا تھا میرا خدا پر ایمان تھا کیونکہ میں پیدارشی کیتھلک ہوں اور میرے والدین کیتھلک ہے اور میری پوری فیملی کیتھلک ہے جب آپ چھوٹے تھے چرچ جایا کرتے تھے جی 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 بالکل جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ چرچ جاتا تھا دراصل میں ایسا ایمان کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا بلکہ میں فطری طور پر ایسا کرتا تھا کیونکہ سب ہی چرچ جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں جاؤں اور وہ مجھے کوئی تحفہ دیں اور وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیں لہٰذا مجھے بہت مزا آتا تھا اصل میں تو مجھے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا مگر میں سمجھتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو ایمان کا کوئی خاص احساس نہیں تھا کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کا موقع نہ ملا ہو آپ نے اپنے عقائد پر اعتراض کب شروع کیا آپ بیٹھے تھے انٹرنٹ چیک کر رہے تھے کس چیز نے یہ سوچ پیدا کی مجھے کوئی راستہ نکالنا چاہیے در حقیقت یہ بڑی لمبی کہانی ہے میں آپ کو سناتا ہوں میں انیورسٹری میں مسیقی کی تعلیم پا رہا تھا لہٰذا میں ایک مسیقار بننا چاہتا تھا مسیقار جیسے کہ مجھے جیز میوزک بھی پسند تھا اور میرے بہت سے دوست مسیقار تھے تو مجھے ایک چھوٹے کنسرٹ کے لیے دوسرے ملک جانے کا موقع ملا وہ ملک تھا انڈونیشیا تو میں وہاں گیا آپ بیٹری گٹار کیا بجاتے تھے میں پیانو بجاتا تھا تھوڑا بہت گٹار بھی اور میں گاتا تھا میں گانا گاتا تھا تو میں نے انڈونیشیا جکارتا میں کنسرٹ کیا یہ واقعی بڑا دلچسپ تھا میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ کوریا میں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہے آپ نے کبھی محمد اسلام کے بارے میں کوئی لفظ تک نہیں سنا تھا نہیں 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 لیکن میں صرف جانتا تھا مجھے نہیں پتا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں لیکن میں صرف دہشتگردوں کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ کوریا میں جب میں چھوٹا تھا تو نائن الیون ہوا تھا اور یہ کوریا میں بہت بڑی خبر تھی بہت بڑی خبر لہٰذا مجھے بھی بڑا دچکہ لگا تھا اور وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے تو جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام کوئی خطرناک چیز ہے لیکن جب میں انڈونیشیا آیا میں نے کئی لڑکیوں کو سکارف پہنے دیکھا اور بہت سے داری والے لڑکوں کو جو نماز پڑھتے تھے تو مجھے بڑا تجزس ہوا یہ اتنے مختلف کیوں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے اور انہوں نے مجھے جواب دیا یہ اسلام ہے اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے اور در حقیقت وہ بڑے مہربان تھے اور انہوں نے واقعی میری بڑی خاطر مدارت کی وہ ہمیشہ کہتے اوہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں تو جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے اسلام ایک خطرناک چیز ہیں لیکن جب میں انڈونیشیا آیا تو یہاں لوگوں کو بالکل مختلف پایا وہ اتنے مہربان اتنے پرسکون اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے مجھے لگے یہ سب اس سے مختلف ہیں جو میں جانتا ہوں یہ مکمل طور پر مختلف تھا تو پہلے تو مجھے اس مذہب سے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے اس سے بڑی اندہ چیزیں محسوس کی پھر میں واپس کوریا آ گیا اصل میں تب میری صورتحال اچھی نہیں تھی مطلب مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میری فیملی خوشحال نہیں تھی لہٰذا مجھے ملازمت تلاش کرنی تھی موسیقی کے کام میں زیادہ کمائی نہیں تھی وہ اتنا مستحکم ذریعہ نہیں تھا اس لئے مجھے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا تھا لیکن وہ ملازمت ذہنی دباؤ کا باعث تھی کافی ذہنی دباؤ کا باعث مجھے چونکہ تخلیقی کام پسند تھا میں کوئی چیز کوئی چیز بنانا چاہتا تھا جیسے کہ یہ موسیقی بھی ہو سکتی تھی یا ویڈیو بھی مجھے نہیں معلوم لیکن میں کچھ تخلیق کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں کام کر رہا تھا تو کمپنی مجھ سے زیادہ خوش نہیں تھی لہٰذا میں نے یوٹیوب شروع کر دیا تو میں نے یوٹیوب کا کام شروع کیا لیکن میرا یوٹیوب چینل موسیقی سے شروع ہوتا ہے میں اپنی کور میوزک ویڈیوز اور اسی طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتا تھا اس کے بعد مجھے اچانک یہ سوجی کہ میں انڈونیشیا کے اپنے حساسات کیسے بتا سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ سوچ کیسے آئی میں نے یہ کیوں سوچا تو بس جو کچھ میں مسلمانوں سے متعلق جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سے کورین سمجھتے ہیں اسلام خطرناک ہے لیکن میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی اچھی چیزیں محسوس کی لہٰذا میں نے ان کے بارے میں بات کی میں نے یوٹیوب پر اپنے حساسات شیئر کیے اور یوں بہت سے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سکھایا مثلا اگر آپ اسلام سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ فلان سے بات کر سکتے ہیں اور میں امام سے بات کروں گا آپ کوریا میں کوئی مسجد دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں نماز ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں یا آپ رمضان میں روزے رکھنے کا طریقہ جان سکتے ہیں تو میں نے رفتہ رفتہ ان پر عمل شروع کر دیا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن شاید لگتا ہے جیسے یہ سب قدرتی طور پر مجھ سے ہو رہا تھا میں مسجد جاتا تھا مسجد میں نماز ادا کرتا تھا رمضان میں روزے رکھتا تھا اور اس دوران میرے ایمان توڑا بہت پختا ہو گیا تھا کیونکہ جب میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو مجھے پرکیف احساس ملتا تھا ایسے لگتا تھا اگویا کوئی میری مدد کر رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے کوئی مجھے امید دلانا چاہتا ہے کیونکہ تب میں بالکل کیا آپ اس وقت مسلمان تھے جب آپ عمل کر رہے تھے نہیں میں مسلمان نہیں تھا میں کتھو لکھتا لیکن میرے اس پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا آپ بس عمل کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہاں میں نے قبول نہیں کیا تھا لیکن عمل شروع کر دیا تھا جیسا کہ مراقبے وغیرہ کے طور پر ہاں کچھ ایسا ہی اس وقت میں یہ سوچتا تھا شاید میں اسے قبول کر سکتا ہوں آخر کیوں نہیں میں دوسری ثقافت یا دوسرے مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس وقت کچھ ذہنی دباؤ میں تھا کافی مشکل ذہنی دباؤ دراصل کورین معاشرے میں مسابقت بہت ہے بہت سخت مسابقت آپ سکیورڈ گیم کے بارے میں جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں بلکل اسی کی طرح کورین معاشرہ بھی ہے بلکل ویسا ہی جہاں صرف ایک جیتنے والا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جیتے تو سب ہار جاتے ہیں اور آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں ہارا ہوا سمجھتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا کہ میری زندگی ایسی کیوں ہے میں کامیاب کیوں نہیں ہوں لیکن جب اس وقت میں نے اسلام پر عمل کیا تو مجھے بڑا مختلف احساس ہوا یوں لگا جیسے مجھے کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو میں کھویا ہوا تھا کیونکہ میں اس بارے میں سوچتا تھا کہ میں کہاں سے ہوں جیسے سکول مجھے سائنس ریاضی سے متعلق سارا علم دیتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں سے اور کیوں آیا ہوں اور میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد میں کہا جاؤں گا وہ مجھے راستہ نہیں بتاتا کہ کہاں جانا ہے میرا خیال ہے اسلام نے مجھے ان کے جوابات دیئے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ میں بہت ذہنی دباؤں میں تھا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا کوئی مقصد نہیں جیسے کہ مجھے کیوں جانا ہے کہاں جانا ہے مجھے کون سے کام کرنے چاہیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن جب میں نے اسلام پر عمل کیا اور مسلمان دوستوں مسلمان لوگوں کے ساتھ رہا اور میں نماز پڑھتا تھا تو گویا اسلام کی رہنمائی میں تھا اسلام نے مجھے اس سوال کا جواب دیا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے کیونکہ خدا نے ہمارے لئے سب کچھ پیدا کیا رمضان میں مجھے اس شکرگزاری کا احساس ہوا جو کھانا اس نے دیا پانی دیا مجھے زندگی دی تو اس دیئے فیملی دی یہ زمین دی گویا کے ہر چیز تو اس سوچ کے بعد مجھ میں اپنے خالق کی شکرگزاری کا احساس پیدا ہوا پہلی مرتبہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے تین سال پہلے ہوا تھا اس وقت مسلمان نہیں تھے میں مسلمان نہیں تھا لیکن میرا ایمان تھا ایمان تھا میرا خدا پر ایمان تھا کیونکہ میں اس دنیا میں ہوں اور صرف خدا ہی مجھے بتاتا اور سکاتا ہے کہ مجھے کہا جانا ہے صرف اور صرف خدا مجھے سکاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتا ہوں تو آپ نے اسلام کب قبول کیا اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسی فیضت ناظرین باشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں لہٰذا ہم صرف اس لیے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھلائے جائے یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں اب دیت کی طرف تو آپ نے اسلام کب قبول کیا تقریباً دو سال پہلے غالباً دراصل رمضان کے بعد میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا میرے ایمان تھا میں خدا پر ایمان رکھتا تھا لیکن میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں ایمان لانے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کوریا میں رہتا ہوں میں کورین ہوں یہاں کا طرزی زندگی بہت مختلف ہے میرے خیال میں یہ احسان نہیں تھا کیا اپنی ثقافت میں اکیلے مسلمان ہیں اکیلہ نہیں اور بھی ہیں لیکن بہت کم لیکن اس وقت کسی کورین مسلمان نے مجھے میسج کیا اس کا نام کرم تھا اس نے مدینہ سے تعلیم پائی بدینہ کی انیویسٹی سے گریجویٹ کیا قرآن دعوت کے بارے میں تعلیم اور سب کچھ وہ بہت باعلم مسلمان لڑکا ہے تو اس نے مجھے میسج کیا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں لہٰذا میں اس سے ملا میں نے اس سے یہ سوال کیا دراصل میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن بے یقینی کا شکار ہوں مجھے یقین نہیں کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں یا نہیں تب اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی کامل نہیں ہوتا کوئی کامل نہیں ہوتا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک پکے مسلمان کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمہیں اس سے بلکہ کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جبکہ اسلام قبول کرنے اور مسلمان ہو جانے کے بعد تم خود رفتہ رفتہ مرحلہ وار بدل سکتے ہو اور پھر خدا تمہیں مزید بہتر مسلمان بناتا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خدا بہت رحم کرنے اور معاف کرنے والا ہے اور وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے لہٰذا وہ تمہاری مدد کرے گا تو پہلے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے کیونکہ تمہیں نہیں معلوم نہ تمہیں نہ مجھے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا کوئی ٹریفک حادثہ کچھ بھی مگر مجھے آج ہی موت آسکتی ہے کسی کو بھی اپنا مستقبل نہیں معلوم تو میں نے اس طرح سے سوچا میں نے سوچا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے اور پھر میں ہو گیا آپ نے اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بتایا بلکل میں نے نہیں بتایا ٹھیک ہے تو پھر آپ مسجد گئے ہاں میں تائیوان کی ایک مسجد میں گیا میں نے وہاں اسلام قبول کیا وہاں کا ماحول اور آپ کے اردگرد کے لوگوں کے کیا احساسات تھے کیا آپ ہمیں ان لمحوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں بہت شاندار احساس تھا جب میں اس مسجد میں گیا اور وہاں امام سے ملا جوکوریا میں سب سے بڑے عالم ہیں اور جب میں ان سے ملا تو وہاں دوسرے آئمہ بھی موجود تھے اس دن ان سب کی میٹنگ تھی حسین اتفاق تھا میں نے وہاں اسلام قبول کیا اور وہاں موجود ہر شخص نے مجھے مبارک بات دی اور خوش آمدید کہا اسلام میں خوش آمدید کہا اور مجھے ایسا محسوس ہوا اب جانتے ہی ہیں کہ میرے اسلام قبول کرتے ہی سارے گناہ ماضی کے سارے گناہ مٹ گئے اور میں ایک نیا انسان بن گیا بلکل ایک نیا پیدا ہوئے بچے کی طرح میرے یہ احساس بہت لا جواب احساس تھا اور خوشی کی طرح میں اپنا اس وقت کا احساس بیان نہیں کر سکتا وہ بہت ہی لا جواب احساس تھا آپ کی فیملی کا ردعمل کیا تھا جب انہیں پتا چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے دراصل میں نے اسے فلم آ لیا تھا ایک ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے چونکہ میں یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں لہذا اسے چھپا نہیں سکتا تھا کیونکہ میری فیملی بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں لہذا جب میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہیں کافی دھچکا لگا وہ حق کا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ یہ سب کیسے کر سکتے ہو اور انہیں مجھے یہ تک کہہ دیا کیا تم دہشتگرد بننا چاہتے ہو کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوریا کے لوگ مغرب میڈیا کی طرف سے اسلام کے بارے میں ہمیشہ پیش کردہ منفی پروپیگنڈے سے متاثر تھے اس کا سبب میڈیا تھا تو وہ کافی فکر مند ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کے متعلق وضاحت کرنے کی پوری کوشش کی کہ اسلام خطرناک نہیں ہے اور یہ میرا ایمان ہے اور میں اب بھی اپنی فیملی سے پیار کرتا ہوں کچھ بھی نہیں بدلا بس میرا عقیدہ تبدیل ہوا ہے وہ اس حوالے سے بہت فکر مند تھی لیکن وہ میری یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھتی تھی انہوں نے بہت سے ایسے مسلمانوں اور احمدل مسلمانوں کو دیکھا جنہوں نے میری مدد کی اور جنہوں نے اسلام کو واضح کیا لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سمجھنا شروع کر دیا اور اب وہ اسلام کے بارے میں بہت سائلم رکھتی ہیں کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی ان کے لیے دعا کریں ہاں لیکن وہ سمجھتی ہیں اور مجھے عزت دیتی اور میری حمایت کرتی ہیں تو اب آپ کی فیملی کے باقی لوگ کیا سوچتے ہیں انہیں پہلے تو بہت حیرت ہوئی اور میری ایک آنٹی تو اب بھی مجھے میسج کرتی ہیں کہ کیا تم دوبارہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہو انہیں حیرت ضرور ہوئی لیکن وہ میری حمایت کرتے ہیں وہ مسئلہ نہیں بن رہے کوئی مسئلہ نہیں کیا آپ کی فیملی یا قریبی حلقے کی لوگوں نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا بلکل اس کے علاوہ میرے سبسکرائبرز بعض اوقات مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں تو میں انہیں میسج کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معلومات دوں گا ویب سائٹ اور امام کا نمبر بھی اور کوریا میں مسجد کہاں ہیں تو میرے کچھ سبسکرائبرز کورین سبسکرائبرز میری ویڈیو سے مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ مجھے اس کی بہت خوشی ہے میں بہت خوش ہوں وہ تین سب سے بڑے چینلجس کون سے ہیں جن کا آپ کو اسلام لانے کے بعد سامنا ہوا شروع میں جب میں مسلمان ہوا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میرا مسلمان ہونا نہیں سمجھ پا رہے تھے میرے بچوں کو ایک مرتبہ کنڈر گارٹن سے نکال دیا گیا تھا شاید کوریا کے لوگ دوسرے مذہب کے لیے زیادہ کھلا ذہن نہیں رکھتے میرے خیال میں میں اچھا مسلمان نہیں ہوں لیکن بعض اوقات لوگ مجھے کافی جج کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو تم ایسا کیوں کرتے ہو یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے لیکن مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ میں کامل نہیں ہوں میں غلطیا کرتا ہوں لہٰذا میرے خیال میں مجھے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے خیال میں یہ ایک طویل سفر ہے کیونکہ میں حال ہی میں مسلمان ہوا ہوں اور مجھے اللہ کے مزید قریب ہونے کی امید ہے تو میرے خیال میں اگر میں یہ سوچ رکھوں تو اللہ کی مدد شامل ہوگی میں نے ہمیشہ اللہ کی مدد پر یقین رکھا ہے آپ کافی فائدے میں ہیں بھائی کیونکہ مثلا میں بالغ ہوتا ہوں مثلا پندرہ سال جب میں پندرہ سال کا تھا تو اس عمر تک ممکن ہے میرے کئی گناہ لیکن آپ کا انتہان تین سال پہلے ہی شروع ہے لہذا آپ کو اس لڑکے کے برعکس کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو کہتا ہے یہ حرام ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو الحمدللہ ہم اس عظیم کام سے آگاہ ہیں جو آپ نے کوریا میں اسلام کے دفاع کیلئے کیا کیا آپ کو جیل جانے کا ڈر نہیں ہو سکتا ہے میں جنوبی کوریا سے ہوں کوئی مسئلہ نہیں یہ شمالی کوریا نہیں ہے آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہم جس پر چاہیں بات کر سکتے ہیں ہم ہر چیز پر بات کر سکتے ہیں میں اسلام کے دفاع کے لئے اور چیزوں کا بھی دفاع کرتا ہوں ایسے چند ماہ پہلے کوریا کے شہر ڈیگو میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی لیکن رہائشیوں نے احتجاج کیا تو اسے روک دیا گیا تو چند ماہ پہلے میں وہاں گیا میں نے مسجد کی تعمیر کے لئے مظاہرے اور کام میں ان کی مدد کی ہاں اس سے مجھے مسائل ہو سکتے ہیں مگر مجھے پرواہ نہیں میں ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا کوریا میں مذہبی آزادی ہے میں جو چاہوں بول سکتا ہوں لہٰذا اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ہاں میں اسے قبول کرتا ہوں مسلمان ہونے کے بعد آپ نے کبھی غلطی سے سور کا گوشت کھایا میری خیال میں کیونکہ کوریا میں ہر چیز میں سور ڈلتا ہے مثلا جب میں ریسٹروننٹ جاتا ہوں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں کیا یہاں سور کا گوشت ہے عموماً وہ کہتے ہیں ہاں سور کا گوشت ہے یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سور نہیں ہے تو میں کھا لیتا ہوں لیکن مجھے ذائقہ کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ سور کی گوشت سے تو نہیں بنا ہوا مثلا سوپ سور کے گوشت سے نہیں بنا ہوا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں آپ نے تو کہا تھا سور کا گوشت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں سور کا گوشت نہیں ہے یہ تو بس سوپ ہے مطلب یہ کہ انہیں حلال غزہ کے بارے میں بلکل کوئی علم نہیں ہے کوریا میں یہ آسان نہیں ہے تصور کریں کہ آپ ایک پارک میں بیٹھیں اور ایک کورین آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کے پاس صرف ایک منٹ ہے آپ اسے کیا کہیں گے میرا خیال ہے میں زندگی کے مقصد کی وضاحت کروں گا کورین معاشرہ تقابل پر مبنی ہے اور یہاں زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے لہٰذا وہ بہت جلد ذہنی دباؤں میں آ جاتے ہیں میں انہیں وضاحت کروں گا آپ کی زندگی کا مقصد خدا کا حکم ماننا اس کے دین کی خدمت کرنا ہے اور آپ کو اس میں لازوال خوشی مل سکتی ہے لہٰذا آپ کو اسلام میں سلامتی ملتی ہے ہاں آپ کو سلامتی اور خوشی مل سکتی ہے آپ کو ہمارے نبی علیہ السلام کی کونسی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے ان کی استفات ان کا ترجہ زندگی یا ہمارے نبی کے زندگی کا کوئی اور واقع ہے آپ کے خیال میں سب سے متاثر کن کونسی چیز ہے جی میرے لئے جب انہوں نے دنیا میں اسلام پھیلانی کی کوشش کی تب کوئی مسلمان نہیں تھا ہے نا وہ تنہا مسلمان تھے انہیں ایک پیغام ملا تھا جسے وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے اسلام کا پیغام میں بھی توڑا بہت ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں کوریا میں ہوں اور کوئی مسلمان نہیں ہے میں تنہا مسلمان ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کیسے ثابت قدم رہا جائے کیسے یہ کام انجام دیا جائے لیکن ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی میرے خیال میں انہوں نے ناممکن کام کر دکھایا انہوں نے دنیا بھر میں اسلام پھیلا دیا جبکہ شروع انہوں نے مکہ مدینہ سے کیا تھا مگر اب دیکھیں دور دراز مقامات جیسے انڈونیشیا ملیشیا میں مغربی افریقہ میں ہر جگہ اسلام کے نام لے واہ ہیں حتیٰ کہ جنوبی کوریا میں بھی میں نے اسلام قبول کیا میرے خیال میں یہ حیرت انگیز بات ہے اور اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پیلنے والا مذہب ہے تو میں بڑا متاثر ہوں کہ ان کی شخصیت اور ان کی سنت ہی سب کچھ ہے میں بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے اس وقت اسلام پھیلایا جب کوئی مسلمان نہیں تھا آپ کے خیال میں اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے میرے خیال میں سب سے بڑا جھوٹ ہے تم یہ نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے میرے خیال میں یہ جھوٹ ہے کیونکہ کوریا میں جیسا میں نے بتایا کوریا بڑی مسابقت والا معاشرہ ہے اہذا اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو جائے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق ایمان سے ہے اگر میرا خدا پر ایمان ہے اور میں خدا کی مدد پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی حکمت پر ایمان ہے تو میں کر سکتا ہوں میں کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس زبردست مہارک ہے اگرچہ آپ اپنا حدف نہیں پا سکے پھر بھی شاید آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زبردست مہارک کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان پر مبنی کوشش کریں تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں بشک آپ اپنے حدف تک نہ پہنچ سکے ہو تو میرا یہی خیال ہے میں یہی سوچتا ہوں اور سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے تم یہ کر سکتے ہو ہاں بلکل یہی میں کہنا چاہتا تھا تم یہ کر سکتے ہو میں خدا کی رحمت پر ایمان رکھتا ہوں خدا کی مدد پر خدا کی حکمت پر لہٰذا میں یہ کر سکتا ہوں اس زندگی میں آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے میں مرنے سے پہلے ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے زندگی کا مقصد اپنے خدا کا حکم ماننا ہے ہمارا سفر جنت میں جانے کے لیے ہے میں مزید علم پانا مزید عمل کرنا چاہتا ہوں اور میں کورین لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں کورین ثقافت میں غصہ اور ذہنی دباؤ بہت ہے اور میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ایمان نہ ہونا ہے چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں لہٰذا ذہنی دباؤ میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا ایسے میں آپ کو کوئی نہیں ملتا جس پر اعتماد کر سکیں خودکشی کی شرعہ بہت زیادہ ہے کوریا خودکشی کی بلند ترین سطح پر ہے مثلا میں مسلمان ہوں اگر کوئی اچھی بات واقع ہو تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے میں شکر ادا کرتا ہوں اور کوئی بری بات ہوتی ہے تو میں یہ سوچ سکتا ہوں یہ اللہ کی این حکمت ہے یہ ازمائش ہے میں اس صورتحال سے نکل سکتا ہوں اگر آپ کا خدا پر ایمان نہیں آپ ملحد ہے یا کسی قسم کا ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ اس طرح سوچتے ہیں واہ یہ کامیابی میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے چنانچہ ایسے لوگوں میں تکبر آ سکتا ہے اور جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں اوہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا وہ خود کو الزام دیتے ہیں وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اتنا شدید ہوتا ہے کہ خودکشی یا کسی اور فیل کا باعث بن جاتا ہے میرے خیال میں کورین معاشرے کو خدا پر ایمان کی شدید ضرورت ہے تصور کریں کہ آپ اسکوڈ گیم کا ایک کھلا رہی ہیں اور آپ کو قتل ہونے سے پہلے بچنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا ہے تو آپ کیا کریں گے میں مرنا نہیں چاہتا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا مجھے نہیں معلوم آپ کو یہ جواب نہ دینے کا حق حاصل ہے مجھے نہیں معلوم میں نہیں دوں گا میں جواب نہیں دوں گا مجھے نہیں